پپو کے باپ نے پپو کے موبائل فون کی تلاشی لی اور پوچھا بیٹا یہ یو فون والے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں بابا جی کی نئی تحقیق کے مطابق زمین سورت سے اتنی ہی دور ہے جتنا دور سورت زمین سے ہے لڑکیوں کو کبھی گمزور نہ سمجھو کیونکہ وہ گوٹھے کے ناکن سے ہی سینکڑوں جوہوں کا قتل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں بیزی نے شوہر سے کہا میں چھپتی ہوں تم مجھے ڈھونڈنا ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ پہ چلیں گے دوسرا دن ہے بیزی خود شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے اکثر لوگ جب شادی کے لیے سیریس ہوتے ہیں تو خانداز میں کسی نہ کسی بزرگ کی طریقہ سیریس ہو جاتی ہے سنو تم کسی اور کے نہ ہو جانا میں برطن دھو کے آتی ہوں ایک بات پوچھنی تھی شادی گھر والے خود کرواتے ہیں شادی گھر والے خود کرواتے ہیں یا کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں شوپنگ کے دوران دوسرے موالگ میں پاکستانی آپ رکھیں ہم واپسی بھی آتے ہیں ساری دنیا کے فقیر ایک طرف اور میرے دوست بھی اسی طرف جتنا خرچہ لڑکیاں میک اپ پر کرتی ہیں کتنے کا فروٹ لے کر کھا لیں تو چہرے پر رونت نہ آجے دوست سردار سے سردار جی آپ کو بھی کبھی نہ کبھی کسی سے پیار ہوا ہے سردار جی بولے ہاں یاک ہوا ہے پھر اور وہ مانتی ہی نہیں دوست کیوں کیا کہتی ہے وہ سردار جیار وہ کہتی ہے کہ آئی لیو یو ٹو باتا نہیں یہ دوسرا کمینا کون ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے اور جب میک اپ اترتا ہے تو اس کی اصلی حالت دیکھ کر مرد کی روح پر واض کر جاتی ہے بیوی آپ کا فون بج رہا ہے شوہر ابھی نہ آ رہا ہوں تم بیٹ پر رکھ دو تابدار بیوی نے فون کارڈ کر بیٹ پر رکھ دیا جب میں باہر آیا تو دیکھا فون کے دو ٹکرے ہوئے تھے ایک لڑکا شراب پی کر گھر آیا باپ سے بچنے کے لیے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا باپ پی کر آئے ہو بیٹا نہیں تو اب وہ آپ خان خواہ شک کرتے ہیں باپ کنینے تو پھر سوٹ کیس اٹھا کر کیا ٹائپ کر رہا ہو ببلی ایلو پولیس پولیس والا جی بولیں کیا بات ہے ببلی جی میرے شوہر نہیں مل رہے پولیس کب سے ببلی بچپن سے لڑکی دادی میں سکول نہیں جاؤں گی دادی کیوں بیٹی لڑکی مجھے راستے میں لڑکے چھیڑتے ہیں دادی چل جھوٹی میں بھی اسی راستے سے روز بزار جاتی ہوں مجھے تو کوئی نہیں چھیڑتا دماد اپنی ساس سے آپ کی بیٹی میں ہزاروں کامیہ ہیں ساس ہاں بیٹا اسی وجہ سے تو اچھا لڑکا نہیں ملا داکٹر مریض سے تم بالکل ٹھیک ہو گئے ہو اسی خوشی میں مجھے کیا دوگے مریض میں کبریں کھوڑتا ہوں آپ کے لئے بھی یہ کبر کھوڑ دوں گا ایک لڑکا اداس بیٹھا اپنی گل فرینڈ کو یار کرتے ہوئے پانی میں پتھر مار رہا تھا کہ ایک مینڈک باہر نکلا اور بولا پانی میں آ میں تیری اداسی اتاروں تو نے اپنی والی کے چکر میں میری والی کا سر پھوڑ دیا ہے بابا جی کہتے ہیں کہ خون صرف مچھر نہیں چوستے بلکہ یہ ٹیلنٹ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے شوہر کے دو تانے دینے کے بعد بیوی بولتی ہے کہ میں تو بس اتنا ہی کہتی ہوں شکر کرو کہ میرے جیسے سیدھی سادھی بیوی ملی ہے تم کو اگر کسی لڑاکو سے پادا پڑتا تو پتا چلتا ایک پنجابی اپنے تین دوستوں کے ساتھ پیزہ کھانے گیا ویٹر بولا سر پیزے کے چار ٹکرے کروں یا آٹھ پنجابی بولا یار چار ہی کر دیں آٹھ کھا دیں نہیں جانے بابا جی کہتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا سا مزاہیہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ سیریس تو آئی سی او کے مریض ہوتے ہیں بس میں ایک ٹیچر کھڑی تھی بچے نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا میڈم آپ میری جگہ بیٹھ جائیں ٹیچر نے اس کے موں پر تھپڑ دے مارا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا بچہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے باپ کی گھوڑ میں بیٹھ گیا مجھے شک ہے کہ میرے میاں کا کسی خاتون کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا کوئی حل بتائیں کہ سچ کیسے معلوم ہو بابا جی اپنے شہر کے ساتھ اس خاتون کے گھر تک جاؤ اگر شہر کا وائی فائی آٹومیٹک کنیکٹ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ بات سچ ہے استاد اپنے شاگرد سے بتاؤ کہ گالی کسے کہتے ہیں شاگرد بولا انتہائی غصہ کی حالت میں جب جسمانی طور پر تشدد نہ کرتے ہوئے زبانی طور سے کی جانے والی پر تشدد کاروائی کے لیے منتخب الفاظ کا مجموعہ جس کی ادائیگی کے بعد اتمنان و سکون کی ناقابل بیاند کیفیت تاری ہو جائے اسے ہم گالی کہتے ہیں میرے دل میں دھوم جس لڑکی نے مچا رکھی ہے نام اس سینہ کا اللہ رکھی ہے میں اللہ رکھا ہوں وہ اللہ رکھی ہے شاید اللہ نے وہ میرے لیے بنا رکھی ہے کہتے ہیں وہ رکھی ہوئی چیز کی کام آتی ہے اس لیے میں نے بھی رکھی سے لگا رکھی ہے اب حقیقت تو یہ بتلانے کے لیے رکھی ہے کہ رکھی نے راتوں کی نند اڑا رکھی ہے یہ کیا تم نے رکھی رکھی لگا رکھی ہے کم بخط رکھی نے تو کسی اور سے لگا رکھی ہے استانی اگر اپنا کردار اچھا کرنا ہے تو اپنی ہر استانی کو ماں سمجھو شاگر لیکن اس سے تو ہمارے ابو کا کردار خراب ہو جائے گا سردار جی حسب تار گئے تو نرس نے کہا مبارک ہو سردار جی اس وقت دو بج رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی دو ہی ہوئے ہیں سردار نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا شکر بارہ بجے نہیں آیا میں سیانے کہتے ہیں کہ عورت کو صحیح عمر کا پتہ جلانا ہو تو اسے بولتے ہوئے غور سے دیکھنا چاہیے جو عورت بات کرتے وقت زیادہ موں کھولے اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اور جس کا موں کم کھولے اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے میں نے تجرباتی طور پر اپنی ہمسائی اسی سالہ اممہ سے پوچھا کہ اممہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جو عورت بات کرتے وقت کم موں کھولے اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے اممہ نے چونکر میں زرف دیکھا اور پھر ذرا سا موں کھول کر بمشکل بولی اتتر میں نو کی پتہ اگر میسیج بور ہونے پہ کرو گے تو ریپلائے بھی فری ہونے پہ ملے گا لڑکیاں تو پہلے زمانے میں ہوتی تھی آج کل تو ڈھائی فوٹ کی ڈھوٹی ہیں ایک لڑکی نے بتایا کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ساتھ مانگتا ہے مجھ سے تو بس لوگوں نے پناہ ہی مانگی ہے شاپنگ کرتے ہوئے پیسوں کا پتہ بھی نہیں لگتا لیکن گھر واپس آ کر لگ بتا جاتا ہے اب وہ دور گیا جب کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا تھا اب عورت ہاتھ ہی کامیاب مرد پر ڈالتی ہے کچھ لوگوں کو صفائی دینے کی بجائے ان کا صفایہ کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے جن کی نظروں میں ہم برے ہیں وہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں اگر آپ کسی لاہوری آدمی کو لندن، پیرس، نیو یورک حتی کے چاند بر بھی لے جائیں لیکن آخر میں اس نے کہنا یہی ہوتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے پر لوڑ لوڑے ساس جانتی ہو بہو جب میں امید سے تھی میں نے جو کچھ بھی کھایا آج میرے بیٹے کو ہر وہ چیز پسند ہے بہو وہ کمس کم چرس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا آدمی تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ تم آج جیل میں ہو دوسرا آدمی میں نے بینک لوٹا اور وہیں گن نے بیٹھ گیا دوسرا آدمی